بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر بزار ہوں آپ سب کے کہ آپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آج ہم چکن پالک بنا رہے ہیں بہت مزیگہ بنتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے دو کلو پالک لیے جو باریک کاٹ لیے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پا سے سات منٹ کے لیے اس کو ہم گرم پانی میں تھوڑا سا پکا لیں گے اس کو بلانچ کر لیں گے پالک کیونکہ ٹائم زیادہ لیتی ہے تھوڑا پکنے میں چکن بہت جلدی ہو جاتا ہے تو اس لیے میں پالک کو اس طرح کر لیتی ہوں تاکہ بہت اچھی بھونی بھونی بنے ورنہ پھر پالک جو ہے پکنے ہی پاتی ہے اور چکن ٹوٹنے لگتا ہے آپ اس طرح کر لیں تو پھر آپ کی چکن بھی نہیں ٹوٹے گی بہت اچھے سے بن جائے گی ایک پین میں میں ایک کپ پوائل ایڈ کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کی پیاز میں نے فائن چوب کیے اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے بہت مزے کا لگتا ہے پالک گوش چاول کے ساتھ کھائیں بہت تیسٹی لگتا ہے پنجاب سائٹ کے لوگوں کا بڑی فیوریٹ ڈش ہے یہ دیکھیں ایک کلو چکن ہے میرے پاس چھوٹی بوٹی کی کٹی ہوئی ہے اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہمچھے سے پھرائی کر لیں گے آپ اس کو ضرور پھرائی کریے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہیں اس کو بھی ہمچھے سے تل لیں گے بلکل بھنا بھنا اس کو پکائیں گے بہت زائقے کا بنت آئی ہے اور اینڈ میں اس میں جو دیکھیں ڈیل ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر ایک ٹیبل سپون میں نے پسی لال مرچ اٹھ کیے نمک اٹھ کر رہی ہوں اور یہ میں دو ٹیماتر میں نے بڑھے لیا ہے پھائنڈ چوب کیوں اور اس کو اٹھ کر رہی ہوں مٹن اور بیف میں ہوتا ہے تو آپ پالک ساتھ ڈال دیں یا ہافڈن آپ کے مٹن ہوئے تو آپ ڈال دیں دیکھیں ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس میں پالک ہی ہم نے بلانچ کر کے تھنڈے پانی میں میں نے سٹین کر کے رکھی تھی دیکھیں کلر بلکل خراب نہیں ہوتا اب تھنڈے پانی میں اس کو تھوڑا سا اس کو نکال دیں تو پھر بلکل کلر خراب نہیں ہوتا پالک کا اب ہم اس کو اٹھ کر کے اس کو بھونیں گے تھوڑا سا میں اس کو کور کر دیتی ہوں یہ دیکھیں تو ڈیر ٹیبل سپون میں اس میں کسوری میتھی اٹھ کر رہی ہوں پالک کے ساتھ کسوری میتھی کا بہت زبردست کومیریشن ہوتا ہے اور بہت ڈیسٹ بہت آتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا ہم نے دم پہ لگا دیئے تھا فائیو ٹو فائیو منٹس کے لیے دیکھیں چکن ہماری تقریباً گل چکی ہے اور جو اس کا پانی ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے بہت زبردست کشبو آ رہی ہے اس کی میتھی جب پڑی ہے تو اس کی ہری میرچے میں نے تھوڑی اٹھ کری ہے اس میں دیکھیں اس میں اوئل اوپر آنے لگا ہے اچھے سے بھوننے لگا ہے آپ جتنے چکن لیں ڈبل پالک لیں تو پھر سہی رہتا ہے ورنہ دیکھیں چکن ہی چکن ہو جاتی ہے پالک کم آپ دیکھیں دو کلو میں نے پالک اٹھ کریے تب بھی اس کو بہت اچھے سے بھون لیں اب ہم اس میں اینڈ میں بھگھار لگائیں گے اس کا بہت زبردست اروما آتا ہے اور بڑا ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے میں نے دس سے بارہ جوے لیسن کے باریک چھل لیے تھے کٹ لیے تھے اور اس کا ہم بھگھار لگائیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ڈیفرنٹ آتا ہے آپ نے اس میں ڈال دیں گے اس کو لیسن کو دیکھیں گولڈن براؤن کر لیے بلکل یہ ٹیسٹ اتنا ڈیفرنٹ آتا ہے آپ اس کو ضرور کریے گا آپ کو بہت زبردست لگے گا تھوڑا سمیں کور کر لیتی ہوں ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ اٹ کریں اب لاسک میں میں اس میں ادرک ایٹ کریے میں نے تھوڑی سی اس کے اندر دیکھیں کتنا زبردست ہمارا چکن پالک تیار ہو چکا ہے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا لگائے میرے چینل پہ جو نئے ہیں جلدی لی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل چکے دیکھیں کتنا زبردست تا تلہ تلہ بھنا بھنا بنائے میرے انسٹرگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیار اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں